اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کو ایسی تین چیزوں کے بارے میں بتلانے والا ہوں جو انسان کو ہلاکت اور پریشانی میں ڈال دیتی ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں وہ تین چیزیں ہیں وہ تین عادتیں کیا ہیں نمبر ون پہلی عادت خودغرضی یعنی سیلفش ہونا مطلب پرست ہونا اپنے مطلب کے لیے جو کہا جاتا نہیں ہے یہ بندہ اپنے مطلب میں چوکس ہے ایسا ہونا کہ صرف اپنے ہی مطلب کی خواہش رکھنا یہ آگر جس شخص کے اندر بھی آ جائے گی وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ حرص اور خودغرضی ان سے اپنے آپ کو بچھاؤں کیونکہ جو انسان خودغرضی میں مفتلا ہو جاتا ہے وہ اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے کسی بھی طرح کا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نیز آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہود اور نصارہ جو خودغرضی میں مفتلا ہو گئے تھے وہ اپنے اس مرض کی وجہ سے تین طرح کی اور بیماریوں میں مفتلا ہوئے وہ تین طرح کے گناہ کیا تھے نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مطلب کے لیے رشتہ داری رکھتے تھے اگر ان کا مطلب نکلتا تو ٹھیک ورنہ رشتہ دارا اور نہ دارا توڑ دیا کرتے تھے دوسری برائی ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے سے کمزور اور غریب لوگوں پر اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے ان پر ظلم کیا کرتے تھے اگر مطلب نکل جائے تو تو ٹھیک ورنہ ان پر ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے تیسری برائی ان کے اندر یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے وہ جھوٹی گوائیاں اور گالی گلوچ اور جھوٹ بولنا اور کذب بیانی کرنے لگے تھے لہذا خودگردی یعنی مطلب پرستی اور سیلفش ہونے سے بچنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے طریقے بتلائے ہیں کہ جو شخص ان تین عادتوں کا اپنا لے گا وہ خودگردی کے مرد میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا وہ تین عادتیں کیا ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں بتلائی جائیں گی اب اس میں سے آپ کو دوسری چیز بتلائی جاتی ہے جو انسان کو ہلاکت اور پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ خواہش نفس کی اتباع کرنا دل میں جو چیز آئے اس کی پیروی کرنا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نفس ہوتا ہے وہ تو براہی کی طرف جو ہے آپ کو دعوت دیتا ہے نفس بہت کم آپ کو دین حق کی طرف یا نیک راستے کی طرف چلنے کی دعوت دیتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دل میں یہ خیال آئے کہ آج قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دل میں یہ خیال آئے کہ آج جو رکعات نفل زیادہ پڑھ لیا جائے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل میں یہ خیال آتا ہے موبائل اٹھایا جائے اور وارس ایپ چیک کیا جائے کوئی میسیج آیا موبائل اٹھایا جائے اور فیس بک چیک کیا جائے کیا کوئی میسیج آیا کوئی پوشٹ آئی تو نفس جو ہوتا ہے وہ آپ کو نیک کام کرنے کے لیے کم اور آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے اور دوسرے کاموں کی طرف آپ کو زیادہ آبارتا ہے تو ایسے نفسی کی جو خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوں تو ان پر یعنی ان کی اتباع نہیں کرنا چاہیے بلکہ کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ آج وٹس اپ کھول کر دیکھیں کیا گروپ میں میسیج آئے ہیں کوئی چیز آئی ہے دیکھ لیں اسے تو اس وقت آپ نہیں دیکھنا آپ کو بعد میں کیونکہ کام کی چیزیں بھی وٹس اپ پر آتی ہیں تو آپ اس کو بعد میں دیکھ لیں دس منٹ بعد پندہ منٹ بعد لیکن جب دل میں یہ خیال آئے آپ کو اس وقت نہیں دیکھنا نفس کو مارنا ہے جب آپ نفس کو مارنا سیکھ جائیں گے ایسا کرنے لہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا نفس آپ کو بری چیزوں کی طرف دعوت نہیں دے تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی کہ جس میں انسان مبتلا ہو جائے تو پھر وہ ہلاکت اور پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے وہ تیسری چیز ہے خود ستائی اپنی تعریف کرنا بس میں ہی میں یعنی میں بہت اچھا ہوں میرے اندر یہ خوبی آئی ہے اور میں ایسا میں ویسا جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کے اندر ایک اور چیز پیدا ہو جاتی پھر اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ شخص متکبر ہو جاتا ہے اور پھر جب انسان کوئی متکبر ہو جاتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے گھمنڈی ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کی ہلاکت اور بربادی پکی ہیں یحییٰ بن محادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود پسندی یعنی اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میں یوں میں اس طرح کا فلاں تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کو علاقت اور پریشانی مبتلا کر دیتی ہے اور خود پسندی انسان کی جو ہوتی ہے وہ انسان کے عامال صالحہ یعنی نیک عامال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ ایدھن اور لکڑی کو کھا جاتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا جاہل شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو پسند کرتا تو اپنے آپ کو اس طرح سے پسند نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی میں ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں میرے اندر یہ خوبیاں وغیرہ تو یہ تین چیزیں تھیں ایک خود غرضی یعنی سیلفش ہونا نفس کی اتباع کرنا اور تیسری بات خود پسندی یعنی صرف اپنے آپ کی ہی تعریف کو پسند کرنا اور پہلی چیزیں بدلائی تھی کہ انسان سیلفش اور مطلب پرست جو ہوتا ہے اس سے بچنے کے لئے ریباق صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں بدلائی تھی وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ زکاة کی ادائیگی دل کھول کر کرنا زکاة کی ادائیگی میں اپنے اوپر بوجھ اور غم محسوس نہیں کرنا بلکہ یوں سمجھنا کہ زکاة کی جو ادائیگی کی جا رہی ہے یہ میرے اوپر لازم ہے اور میں اپنی جیب سے کسی کو کچھ نہیں دے رہا بلکہ جس کا حق ہے صاحب حق کو اس کا حق دیا جا رہا ہے نمبر دو مہمان کی مہمان نوازی وسیع القلب یعنی دل کھول کر کرنا جب مہمان آئے تو اس کے ساتھ کنجوسی کا معاملہ نہ کیا جائے مہمان آئے تو اس کے سامنے مونہ سکیڑا جائے بلکہ دل کھول کر خندہ پیشانی کے ساتھ مہمان نوازی کرنا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کچھے و سب لٹا دیں مطلب یہ ہے کہ آپ کنجوسی نہ کریں اس سے مونہ بگاڑے مہمان کے ساتھ مہمان نوازی دل کھول کر کی جائے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ راہ حق میں تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں ان لوگوں پر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا مثلا علماء ہیں طلبہ ہیں آپ کے امام صاحب ہیں یا ہر وہ شخص جو دین یا امت مسلمہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے ان کی امداد کرنا جو شخص کے اندر یہ تین عادتیں ہوں گی تو انشاءاللہ سیلفش ہونے سے بچا رہے گا اور جب وہ سیلفش نہیں ہوگا تو اور دوسری برائیوں سے بھی بچا رہے گا اللہ تعالی ہم سبھی کو ان تین نیک عادتوں کا اپنانے کی توفیق ادا فرمائے اور ان تین بری عادتوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ